بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس ڈیئر ایسپائرنٹس ایک نیو سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ سیریز پاکستان کے سب سے بڑے اقزام سی ایس ایس کے بارے میں ہے بہت سے سٹوڈنٹس بہت سے ایسپائرنٹس یہ پوچھتے تھے کہ سی ایس ایس کے بارے میں بتائیں کافی تو میرے سٹوڈنٹس ایسے جو میٹرک یا انٹرمیڈیئٹ میں تھے اور سی ایس ایس کا سن رکھا تو پتہ نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ ایک سی ایس ایس پہ سیریز بنائیں تو اب سب کے لیے جو نیو کمرز ہیں جو بلکل نیو ہیں سٹوڈنٹس ہیں گریجویشن کر رہے ہیں یا انٹرمیڈیئٹ میں ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے زیرو سے سٹارٹ کر کے ایک لیکچر بنائیں گے سیریز بنائیں گے زیرو سے سٹارٹ کریں گے اور ہم اس کو انڈ تک لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ سیریز فالو کرنے کے بعد اور کمپلیٹ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تیاریت نہیں ہوگی کہ آپ سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھیں گے اور سی ایس ایس کے جو کولیفائرز ہیں ان میں ریٹن کولیفائرز میں آپ کا نام آئے گا اس کے علاوہ نیکس ٹم جو سیریز بنائیں گے ریٹن کے بعد وہ سیریز ہوگی ہماری انٹرویو پرپریشنز کی اور چلیں ابھی ہم ریٹن کی جو سیریز ہے اس کا پہلا لیکچر ہے آج آج سے سٹارٹ کرتے ہیں فارملی what is css central superior services css سے بنتا ہے central superior services اور css کیا ہے css جنٹلمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا اقزام ہے مقابلے کا امتحان عام اور فیام میں ہم نے سنا ہوگا یا گاؤں دیات میں ہم سنتے تھے کہ فلان بندے نے مقابلے کا امتحان جو ہے وہ دیا ہے تو یہ پاکستان لیول کا ایک competitive exam ہوتا ہے اس exam سے کیا ہوتا ہے یہ مختلف offices جو ہیں وہ select ہوتے ہیں جو جن کو بیروکریٹ بھی کہتے ہیں یہ بیروکریٹ جو ہوتے ہیں یہ انتظامیہ کی offices ہوتے ہیں اور یہ ملک کے جو اہم میک میں ہیں ان کو چلاتے ہیں اب what is fpsc federal public service commission css تو ہوگا ایک exam ہے central superior services یہ ایک exam ہے css کا یہ conduct کون کرتا ہے exam وہ ادارہ کون سا ہے جو یہ امتحان لیتا ہے وہ ہے federal public service commission یہ ادارہ css کے امتحان لیتا ہے اور css کے جو basic scale ہوتے ہیں officers کا وہ bps 17 ہوتا ہے starting and initial scale جو ہوتا ہے وہ 17 grade کے یہ officers ہوتے ہیں css کے occupational groups کون کون سے ہیں مطلب کہ css officers select ہو کے کن کن محکموں میں کن کن groups میں کن کن departments میں جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے foreign service of Pakistan foreign service کیا ہوتی ہے جو ہمارے ڈپلومیٹس بغیرہ ہوتے ہیں مختلف ممالک میں یو این او میں اور دوسری ارگنیزیشنز میں ہمارے جو نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں جو پاکستان کا سٹانس جا وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں وہ foreign service کے officers ہوتے ہیں اور بعد میں یہ ڈپلومیٹس پر پرموٹ ہو کے ambassadors وغیرہ بنتے ہیں دوسر نمبر میں پاکستان administrative services پاکستان administrative services میں انتظامیہ district administration کے انتظامیہ کے officers ہوتے ہیں جن میں initial rank ان کا ہوتا ہے assistant commissioner then deputy commissioner اور commissioner onward یہ پرموٹ ہوتے ہیں تو تیسرے پہ ہے police service of پاکستان police میں یہ جاتے ہیں اور police میں ان کا initial rank جو ہوتا ہے سب سے پہلے assistant superintendent of police ASP ہوتے ہیں then onward ان کا جو last rank ہے وہ IG کا rank ہوتا ہے inspector general of police چوتھے نمبر پہ inland revenue service of پاکستان یہ بھی assistant commissioner ہوتے ہیں initially ان کا جو land record سے ان کا تعلق ہوتا ہے جو land record department ہے وہاں پہ یہ زمینوں وغیرہ کی revenue جو کٹھا ہوتا ہے زمینوں کی خرید و فروخت سے اس سارے چیز کو زمینوں کو یہ computerize کرتے ہیں اور ان کو manage کرتے ہیں پاکستان custom services پانچے نمبر پہ customs کے related جتنے بھی regulations ہیں ان سب کے ساتھ یہ custom service والے deal کرتے ہیں commerce and trade group commerce کو دیکھتے ہیں تجارت کو trade کو اور اس کو کیسے enhance کیا جائے ان کے لئے کیا policies بنائی جائیں trade کو enhance کرنے کے لئے اور facilitate کرنے کے لئے traders کو یہ commerce and trade group آتا ہے information services پاکستان یہ information ministry کے officers ہوتے ہیں اور جتنی بھی information ہوتی ہے ملک کے اندر کی نیوز پیپرز بغیرہ ان کے اندر آتے ہیں ٹی وی چینلز بغیرہ یہ جتنی بھی information کے related چیزیں وہ سارے یہ manage کر رہے ہوتے ہیں آٹھ و نمبر ہے military lands and controlments زمینے جو آرمی کے related زمینے ہوتی ہیں مربع اگر آپ نے سنا ہوگا فلان کو ایک مربع ملا ہے وہ ریٹائر ہوگا ہے آرمی سے تو تو وہ military کی lands ہیں ان کے ساتھ یہ deal کرتے ہیں اور controlments جو چھونیاں ہوتی ہیں آرمی کی یا can'ts ہوتے ہیں defense کے ان سب کے ساتھ ان کی زمینوں کے ساتھ ان کے جتنے معاملات ہیں یہ offices deal کر رہے ہوتے ہیں تو جنرل من نوے نمبر پہ official office management and secretariat group secretariat کے جتنے جیسے وزیراعظم secretariat ہے اس secretariat کے جتنے offices ہوتے ہیں اس کے انتظام چلانے کے لیے عمور چلانے کے لیے وہ office management and secretariat group کے اندر آتے ہیں پاکستان audit and account services audit related accounts ان کا law strength ہوتا auditor general of پاکستان جو ہوتے ہیں وہ پرموٹ ہوکے بنتے ہیں آخری جو ان کا last rank offices اور سب سے بڑا офیسر وہ ہوتا ہے ان کا audit and accounts branch کا تو گیاروے نمبر پہ ہمارا postal group پوسٹل group میں ان کا initial rank post master جو assistant post master general ہوتے ہیں اور post master general ڈاکھانے کے جتنے میں ڈاک کا جتنے بھی معمولات ہیں یہ officers اس group کے officers جو CSS officers ہوتے ہیں وہ railway کے related عمور کو سر انجام دیتے ہیں next students کیا ہے eligibility criteria to appear in CSS exam کہ کیا criteria ہے کیا eligibility ہے کہ اس criteria کو چاہیے ہمیں CSS میں appear ہونے کے لیے CSS exam دینے کے لیے تو بہت ہی سیمپل جو ہے اس کا criteria ہے کہ سیمپل آپ نے ایک graduation کیا ہو سیمپل بی اے کیا ہو آرٹس میں بی ایس کیا ہو فور یر بی ایس سی کیا ہو ٹو یر جو ہوتی تھی جو ابھی فور یر میں بی ایس فور یر ہو گیا انجینیرنگ کی ڈگری کی ہو ایم بی بی ایس بی ڈی ایس وغی کیا ہو آپ نے کوئی بھی graduation کی ہو آپ css کے لیے eligible ہیں آپ css exam دے سکتے ہیں تو css کی advertisement اور exam کب ہوتے ہیں css کی advertisement یہ ہر سال css کا امتحان جو ہے ہر سال fpsc کا جو ادارہ ہے فیڈرل پبلک سرس کمیشن کا یہ ہر سال کنڈکٹ کرتا ہے اور اس کا ایک ہی time frame ہے کہ registration جو اس کی ہوگی advertisement جو ہوگی وہ last september کے last week میں newspaper میں بھی اور ان کی official website www.fpsc.gov.p www.fpsc.gov.p اس website پہ بھی ان کی advertisement آ جاتی ہے september کے last week میں اور ہر newspaper میں جو بھی اس کی advertisement آ جاتی ہے اور جو اس کی registration ہے ہر سال یکم October سے لے 31 October تک ہر سال اس کی registration ہوتی ہے اور ہر سال جو اس کے exam ہے فروری کے مہینے میں ہر سال فروری کے مہینے میں exam ہوں گے مثال کے طور پر اب بھی October ہے ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی ہے اور جو اس کی فردر آگے پیپر ہوں گے تو نیکسٹ جو 2022 ہے فروری اس ریجسٹریشن جو ابھی اکتوبر 2021 میں ریجسٹریشن کروائیں گے ان کے exam ہوں گے فروری 2022 میں تو تھنکس فر ووچنگ سبسکرائب اس چینل فر مور انفرمیٹی ویڈیو 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 سیریز ویڈیو 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 یہ صرف آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے اور خصوصا میرے سٹوڈنٹس ہیں جن کی بھرپور فرمائش تھی اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جو پیشن رکھتے ان کے لیے تارچ بیرر انسٹیوٹ کو سبسکرائب کر لیں تھینک